اسلام علیکم, this is فیصل شبیر کیا حال چاہل ہیں, سب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ میں سے بے شمار لوگ جی بی ورس ایپ یوز کر رہے ہیں, کچھ لوگ گولڈ کچھ لوگ یو, کچھ لوگ ایف ایم اور کچھ لوگ پنک ورس ایپ یوز کر رہے ہوں گے اور بے شمار لوگ میری طرح کے صرف ورس ایپ اور ورس ایپ بزنس یوز کر رہے ہوں گے آپ کو ان میں سے کونسا ورس ایپ یوز کرنا چاہیے کونسا ورس ایپ سب سے بیسٹ ہے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تو میں نے جتنے بھی ورس ایپ کی نیم بتائے ہیں جی بی ورس ایپ, گولڈ, یو ایف ایم, پنک, یہ تمام کی تمام ورس ایپ کیوں پاپولر ہوئے, کیوں مشہور ہوئے ان میں سب سے زیادہ جو پاپولر ہوا ہے وہ جی بی ورس ایپ ہوا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عام ورس ایپ کی نسبت کافی زیادہ ایکسٹر فیچرز ہیں اس لیے لوگ انہیں یوز کرنا پسند کرتے ہیں ان کو کافی سارے ایکسٹر فیچرز مل جاتے ہیں تو یہ تمام کی تمام ورس ایپ سیکیور ہیں یا نہیں سیف ہیں یا نہیں آپ نے جب بھی ایسا کوئی ورس ایپ ڈاؤنڈ کرنا ہوتا ہے انسٹال کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو گوگل کے پلے سٹور پر نہیں ملتا وہ آپ کو تھرڈ پارٹی سے جا کے ڈاؤنڈ کرنا پڑتا ہے یا پھر کسی سے شیئر کر کے لینا پڑتا ہے گوگل کے پلے سٹور پر یہ آپ کو نہیں ملتا کیوں؟ کیونکہ یہ سیف نہیں ہے سیکیور نہیں ہے گوگل کی پریویسی پالیسیز کے مطابق نہیں ہے اناثنٹک ہے اور ریل ورس ایپ کا موڈ ورجن ہے اس لیے گوگل ان کو اپنے سرور پر اپلوڈ نہیں کرتا تو ان تمام کی تمام ورس ایپ میں سے سب سے بیسٹ کونسا ہے جو آپ کو یوز کرنا چاہیے تو میرا جواب ہے آپ کو ان میں سے کوئی بھی یوز نہیں کرنا چاہیے یہ تمام کی تمام ورس ایپ موڈیفائیڈ ہیں افیشل ورس ایپ کا بہت زیادہ بہت زیادہ انسیکیور ہیں یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان تھوڑے سے فیچرز کی خاطر آپ ان انسٹال کر کے اپنے موبیل میں اپنے موبیل کی کیا کیا چیز ان کے ڈیویلپرز کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں آپ خود اندازہ لگیں اگر یہ اتنا ہی زبردست ہوتے بیسٹ ہوتے یوزفل ہوتے سیف ہوتے تو گوگل پلیسور پہ نہ ہوتے آپ کو ادھر ادھر سے لینے کی کیا ضرورت تھی اچھا مجھے بتائیں جی بی ورس ایپ کا آنر کون ہے اس کا ڈیویلپر کون ہے یہ کس کمپنی کا ہے اگر آپ گوگل کریں گے نا تو آپ کو گوگل سے بھی اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا سرچ میں بھی آپ کو ہر جگہ یہی لکھا وہ نظر آئے گا کہ یہ سیف نہیں ہے انسیکیور ہے بہت ہی خطرناک ہے اسے یوز مت کریں آپ کو جگہ جگہ اس طرح کئی ریویوز ملیں گے افیشل ورس ایپ ایپ کے اندر جب بھی آپ کوئی ٹیکس بھیجتے ہیں کوئی پکچر بھیجتے ہیں کوئی ویڈیو بھیجتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ بھیجتے ہیں آپ کچھ بھی بھیجتے ہیں تو وہ انڈ ٹو انڈ انکرپٹیڈ ہوتا ہے ورس ایپ والے خود اس کو ریڈ نہیں کر سکتے دیکھ نہیں سکتے نہ سن سکتے ہیں لیکن جب آپ اس طرح کے موڈیفائیڈ ورس ایپ یوز کرتے ہیں تو ان کی تمام کی تمام چیزیں جو آپ بھیج رہے ہیں ریسیو کر رہے ہیں وہ ڈیویلپر کے پاس جا رہے ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کا یوز کر رہا ہے اچھا یا برا وہ جیسا بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ افیشل ورس ایپ کی سب سے بڑی خوبی ہے سب سے بہترین خوبی ہے جو ان کو ان تمام سے جدا کرتی ہے اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ جی بھی ورس ایپ یوز کر رہے ہیں ایف ایم یو پنک آپ کوئی بھی ورس ایپ یوز کر رہے ہیں افیشل کے علاوہ اس کو فورا اپنے موبیل سے ڈیلیٹ کریں اس کی کیشیں کلین کر دیں فائلز میں جا کے اس کی ہر طرح کی ہسٹری کو آپ واش کر دیں ہو سکے تو ایک بار اپنے موبیل کو پھر سے ریس ایٹ کر لیں آپ سمجھتے ہوں گے اس میں کیا حرج ہے یوز کرنے سے کیا حرج ہے ہمارا کونس ایسا خاص ڈیٹا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا ڈیٹا کہاں سے کیسے کیسے لیک ہو کے کہاں کہاں سیل ہو رہا ہوتا ہے اور اب اگلی بات افیشل ورس ایپ کے اندر آپ پیمنٹ کا اپشن آنے والا ہے آپ پیمنٹ بھیج سکیں گے ریسیف کر سکیں گے ورس ایپ کے ذریعے ہی اگر آپ یہ کام ایسے ورس ایپ کے اندر کریں گے تو آپ کی پیمنٹ آپ کا اکاؤنٹ بہت زیادہ خطرے میں چلا جائے گا تو کیا آپ اپنا یوزر نیم پاسورڈ اپنا ورس ایپ اپنی پیمنٹ سسٹم ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں دیں گے جس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا جس کی سکوٹی کے بارے میں آپ کو نہیں پتا جو ٹوٹلی رسکی ہے یقیناً آپ کا جواب نام میں ہوگا کہ ہم اپنا ایسا ڈیٹا ایسی ڈیٹیل کسی انجان آدمی کے حوالے کیوں کریں گے جس کامنی کا ہمیں معلوم ہی نہیں جس کا ہمیں پتا ہی نہیں اس کے ہاتھ میں ہم یہ سب کیوں دیں گے اس لئے چند ایکسٹر فیچرز کی خاطر اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں ان تمام کے تمام ورس ایپ کو فوراں ڈیلیٹ کریں اور اپنے افیشل ورس ایپ پر آ جائیں کیونکہ تمام کے تمام ورس ایپ جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو یہ فوراں آپ سے ایکسیس مانگ لیتے ہیں آپ کی گیلری کی آپ کی فون بک کی آپ کے میسیجز کی آپ کی لوکیشن کی آپ کی فائلز کی اور اس طریقے سے آپ اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیتے ہیں اس لئے خدارہ ان کو یوز کرنا چھوڑ دیں اور افیشل ورس ایپ پر واپس آ جائیں آپ کے پاس دو ورس ایپ موجود ہیں افیشل ورس ایپ اور ورس ایپ بزنس اور اب تو تقریباً تمام کے تمام موبیلز میں کافی سری اپشنز آ چکی ہیں آپ ڈیول ورس ایپ بنا سکتے ہیں ڈیول سپیس بنا سکتے ہیں ایپس پر کلون کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دو تین چار ورس ایپ یوز کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جی بی ورس ایپ کے بارے میں ایف ایم کے بارے میں پنک کے بارے میں گول ورس ایپ کے بارے میں یوٹیو پر بے شمار فیچرز والی ویڈیو مل جائیں گی طریقے مل جائیں گے ٹپس این ٹرکس مل جائیں گی لیکن آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ یہ کتنے خطرناک ہیں کتنے زیادہ انسیکیور ہیں انسیف ہیں تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دوں گائیڈ کر دوں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ہر طرح کے بندے کے لیے ہر طرح کی بندی کے لیے یہ ورس ایپ بہت زیادہ خطرناک ہیں انہیں فوراں اپنے موبیل سے ڈیلیٹ کر دیں تو امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو جو بات سمجھانا چاہیے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں کو آگاہ کریں اپنے ریلیٹیوز میں اپنے دوستوں میں موسیقی